خبر رائیپور سے جہاں میکہارہ اسپتال کے سامنے سکائی وارک پر یووک چڑھ گیا اسپتال میں ٹھیک سے علاج نہیں ہونے کا یووک نے آروپ لگایا ہے ستھانی ایمیلے کلدیب جنیجہ اور دمکل کے ٹیم موقع پر موجود رہی اس اس پی کو بلا کر شکایت کرنے کی مانگ بھی کی بتا دے بچاف ٹیم کو آتے دیکھ سکائی وارک سے یووک کود گیا اور گمپیر حالت میں اسپتال میں بھڑتی کرا دیا گیا ہے دیکھیں تصویروں میں کی کس طرح سے یووک سکائی وارک پر چڑھ گیا اسپتال میں علاج ٹھیک سے نہ ہونے کا آروپ یووک نے لگایا تھا میرے سیوگی ستھانی راجپوت ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں ستھانی آخر کیا کچھ وجہ ہے جس کے چلتے یووک سکائی وارک پر چڑھ گیا دیکھیں جس طرح سے وہ نامہ کر رہا تھا کہ اس کا علاج نہیں ہو رہا ہے اور اسی کو لے کر وہ اسکائی وارک سے جم کیا اور اس کے بعد اس کو لے کر میکا اور ہسپیٹل میں لے کر آیا گیا ہے اور اس کا آروپ یہی تھا کہ جو ڈاکٹر بھی مراؤں بیٹھ کر ہسپیٹل ہے وہاں اس کو علاج نہیں مل رہا تھا اور جب اتریک بار ان کو وہی بھرتی کر آیا گیا ہے کیا اسطھیتی ہے ادھک شک سویم یہاں پر دیکھنے پہنچے ہوں میں ہے کیا حالات ہوں سے سمجھتے ہیں وہ آروپ لگا رہا تھا کہ یہاں ان کو علاج نہیں مل رہا تھا کیا ہے آپ نے کیا انگیر کیا ہے ابھی تو مریچ کے بارے میں صرف پتا چلا ہے کہ ایسا کچھ گھٹنا ہوا ہے اب یہ انکواری کا ویسا ہے کہ وہ کہاں دیکھانے آیا تھا کس سمبند میں آیا تھا اور کیا بیماری ہے اس کو وہ بعد میں پتا پڑے گا پر حالات اس کی جان بچانا زیادہ ضروری ہے ہمارے ڈاکٹروں نے دیکھا ہے ابھی اور اس کو ایکسرے کے لیے ایکسرے لیپارٹر میں لے آنے کے بعد میں پھر سرجنس ان کو دیکھیں گے پھر بتائیں گے کیا ہے جاہل سے بات ہے اوپر سے چھلانگ لگائیں گے تو کیا ہے وہاں کریک آنے اٹھنے کا کچھ ہے بتائیں گے نہیں ابھی پیلا ایسا پتا نہیں پڑا ہے ایکسرے ہونے کے بعد ہی بتا سکتے کہ کہیں ہڈی میں فیکچر ہے یا کہیں ہیڈ انجوری وغیرہ ہے پیسنٹ ابھی بیبوس کے حالات میں نورمال اس کے بارے میں ٹھیک ہے اس کے ساتھ سے باتا رہے ہیں اس کے ساتھ سے کانسیسنے سے ہے پیسنٹ کی اور باقی چیزیں تو اس کے پوری جانس کے بعد ہی پتا رہے ہیں رواجے کے سب سے بڑے ہسپیٹل ہے یہ ہے اٹھنے سانٹاری ہسپیٹل ہے یہاں لوگوں کی بڑی اومید ہے اگر پیسنٹ اس طرح کے آروق لگا رہے ہیں تو اٹھنے کو کس طرح سے دے گا اب کس ستتی میں ایسا ہوا یہ مجھے بھی سمجھنا پڑے گا در ایسا تو ہونا نیچے ہے کیونکہ ہمارے ہاں چوبیس گھنٹے سروس چالو رہتی ہے امرجنسی سروس لگاتا چلتا رہتا ہے اوپیڈی بھی لگاتا دو بجے تک رہتا ہے ایسے اس ستتی میں کسی پیشنٹ کے علاج نہیں ہونا یہ دکھت بات ہے مجھے نہیں لگتا بلکل جانج کرائیں گے اور کہاں سے چک ہوا ہے جانج کے بعد پتہ لگا کے اس کو ٹھیک کریں گے تو دیکھیں ابھی بات چیز سے اس پشت ہے جو مریج ہے جو چھلانگ لگایا تھا اوپر سے وہ ابھی سرکشیت ہے اور ایک سرے کرنے کے بعد ہی پتہ چل پائے گا کہ مجھ کو کیا نوچھان ہوئے کہ ہاتھ پہ ٹھوٹ ہے کہ کیا ہستیتی خلحال ان کی یہ جو ہے علاج میں کا حرام جاری ہے جی بہت بہت شکریہ ہے ستیہ ہمیں تمام جانکاری دینے کے لیے